اسلام علیکم امید ہے جی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج گلے کی ایک بہت ہی سمپل سی اور خوبصورت سی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے کیا کرنا ہے جی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل نوٹیفکیشن کا بٹن ضرور آپ نے پریس کر لینا ہے سب سے پہلے تو جی میں نے چیپی لی ہے چیپی کو میں نے ہلکا سا پریس کر دیا ہے اس چیپی کو میں پانچ انٹ جو ہے اس کی چڑائی لینے کے بعد اس کو کٹنگ کر لوں گی پانچ انٹ اس کی میں نے چڑائی لی ہے اور میں نے اس کو الگ کر لیا ہے اب میں نے اس کی لمبائی رکھنی ہے گلے کی بارہ انٹ اور چڑائی میں نے اس کی رکھنی ہے چار انٹ پہلے چار انٹ پہ نشان لگائیں گے پھر جہاں پہ بارہ انٹ پہ نشان لگائیں گے وہاں پہ بارہ انٹ پہ جہاں پہلے نشان لگائیں گے سہاں سے آدھا انچ اندر کی طرف نشان لگائیں گے صرف آدھا انچ اس سے زیادہ نہیں آدھا انچ آپ نے یہ نشان لگانا ہے اب ان نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے اس طرح سے سکیل سے آپ نے ان نشانوں کو آپس میں ملا لینا اور سائیڈ سے بھی ایک ایک انچوں ہے وہ اپنے چیپی کی اسی طرح سے چھوڑتے ہوئے جو ہے ایک ایک انچ تو نشان لگانے کے بعد اس کی کٹنگ کر لینی ہے جہاں اپنے نشان لگائیں وہیں پہ اپنے کٹنگ دیہان سے کرلینی ہے اب اس کو میں نے چپکا لیا ہے کپڑے پہ اب اس کی پہلے سائیڈوں پہ اس طرح سے میں سلائی لگا لوں گی سائیڈوں پہ سلائی لگانے کے بعد پھر اس کو یہ دیکھیں سائیڈوں پہ سلائی لگائیں گے پھر اس کو اس طرح کپڑے پہ رکھیں گے اگر آپ کے پاس رویل سویل ہے تو وہ لگا لیں گے کپڑے پہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ پین لگا لیں گے درمیان میں یا سلائی لگا لیں گے اور پھر اس کی سائڈوں پر سلائی لگا کے فیبرک کو موڑ دیں گے اور اس کو پریس کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے میئرمنٹ کرنی ہے اس گلے کی تو پٹیاں جو اس کے لیے تیار کرنی ہیں تو میئرمنٹ ہم نے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کرنی ہے یہ دیکھیں پہلے میں نے اس کو ترپائی کر لیا ہے یہ دیکھیں ایک انچ ہم نے یہاں سے آگے کی طرف انچی ٹیپ کو رکھنا ہے اور پھر میئرمنٹ کرنی ہے تو یہ تقریباً جی پندرہ انچ بن رہا ہے اب پندرہ انچ کی ہم دو پٹیاں تیار کریں گے یہ ایک انچ چوڑی ہے اور پندرہ انچ پٹی جو ہے یہ لمبی ہے اس کو میں نے پلین کپڑے پہ چپکا لیا ہے اور اس کے بعد اس کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد پھر میں نے اس پہ لیس لگانی ہے لیس سیدھے رکھ پہ آپ نے رکھنی ہے اور آدھا انچ یہ جو پٹی ہے اس کو چھوڑتے ہوئے پھر آپ نے یہ لیس جو ہے اس پہ لگانی ہے اسی طرح سے دو پٹیاں تیار کر لینی ہے یہ جس آدھا فیبرک کی دو پٹیاں ہیں اور ان پہ ہم نے لیس لگانی ہے اور فیبرک آپ نے لازمی جو ہے سائیڈوں سے آپ دیکھ رہے ہیں آدھا آدھا انچ جو فیبرک ہے وہ آپ نے لازمی چھوڑنا ہے کیونکہ بعد میں ہم نے جب اس کو پلٹنا ہے تو پائی کرنا ہے تو پھر یہ فیبرک جو ہے یہ اتنا ٹھیک رہے گا اس سے زیادہ فیبرک پہ اگر آپ چاہیں آپ کو آدھا انچ میں اگر دکت ہوتی ہے تو آپ ایک انچ فیبرک پہ سائیڈ سے چھوڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی دو پٹیاں میں نے تیار کر لینی ہے اب ان پہ اچھی طرح سے پانی کا سپری کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد اب ان کو اس گلے پہ اس طرح سے اٹیچ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ایک انچ زیادہ رکھا تھا تو اس وجہ سے یہ پٹی جو ہے جب ہم اٹیچ کریں گے تو کم نہیں ہوگی آسانی کے ساتھ ہی ہم اس کو لگا لیں گے یہ اس طرح سے سلائی لگاتے جانا ہے گلہ جب بھی سلائی کریں تو ٹانکہ بہت بڑا استعمال نہ کریں کیونکہ گلہ جب بار بار واش ہوتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے آپ نے ٹانکہ جو ہے وہ چھوٹا ہی رکھنا ہے اس طرح سے جی ایک سلائی ہم نے سائیڈ کی کمپلیٹ کر لی ہے اب دوسری پٹی کو بھی ایسے اس کے اندر کی طرف سیٹ کریں گے جتنا ہم نے پہلی پٹی کو اندر کی طرف رکھا ہے اس کو بھی سیم آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے اور یہ اس پہ ایسے جی سلائی ٹرن کر کے لگا دینا ہے میئرمنٹ آپ نے کر لینا ہے بلکل آپ نے جتنا پہلی پٹی کو اندر کی طرف رکھا ہے اتنا ہی اندر رکھنا ہے تاکہ گلہ جو ہے وہ نیٹ بنے کپڑا آپ نے نہیں کھینچنا نہ نیچے والی پٹی کا نہ اوپر والے گلے کا کپڑا بلکل آپ نے نہیں کھینچنا یہ دیکھیں جی یہ دونوں پٹیاں لگ چکی ہیں اب میں نے یہ فیبرک لیا ہے اور اس پہ میں نے ڈالے ہیں پینٹیکس اور اس کے اوپر میں نے سلائی لگائی ہے اور لیس لگا لی ہے جو لیس ہم نے پٹیوں پہ لگائی تھی وہی لیس میں نے اس کے اوپر لگا لی ہے اب جی اس کی گلے کی اوپر سے میئرمنٹ کریں گے میں نے ساڑھے چھے انچ پہ نشان لگانا ہے کیونکہ میں ساڑھے چھے انچ گلہ جو ہے اس کی گہرائی رکھنی ہے لیکن اگر آپ اس سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نشان جو وہ ساتھ پہ بھی لگا سکتے ہیں تو ساڑھے چھے انچ پہ دونوں سائٹ پہ آپ نے نشان لگانا ہے ایک سائٹ پہ نہیں دونوں سائٹ پہ نشان لگا لینا ہے اب اس پٹی کو اس طرح سے اندر رکھنا ہے اور اس کو سیٹ کر لینا ہے نیچے اس کے ایک ایک رویل سویل کا جو پیس ہے یہ آپ نے اس کے نیچے لگا لینا ہے نیچے اس طرح سے رکھ کے اوپر سے پریس کر لیں گے اس سے یہ اپنی جگہ فکس ہو جائے گا اور ایک ہی سلائی میں ہمارا جو کام ہے گلے کا وہ ختم ہو جائے گا اس طرح سے رکھنا ہے اگر آپ کے پاس رویل سویل نہیں ہے تو آپ پنس میں لگا سکتے ہیں لیکن رویل سویل سے ذرا آسانی رہتی ہے پنس جو ہوتی ہیں وہ غلطی سے آپ کو چوب بھی سکتی ہیں تو یہ پٹی زیادہ کمفٹیبل رہتی ہے سلائی میں اب گلے کی جو سلائی وہ دیکھیں پٹی کی میں نے اوپر سے ہی شروع کی ہے اس طرح سے کرنا ہے بعد میں جہاں پہ بھی آتی ہے وہاں سے آپ نے ٹرن کر لینا ہے ایسے جی پلٹا کے تو اس سلائی کو ہم نے مکمل کر لینا ہے یہ سلائی لگاتے وقت بھی آپ نے کھینچنا نہیں ہے اگر آپ کپڑے کو کھینچیں گے تو پھر آپ کی سلائی میں ہلکا سا جھول آ جاتا ہے یہ دیکھیں فرنٹ سے تو گلہ آپ نے دیکھ لیا بلکل نیٹ بن چکا ہے میں آپ کو بیک سے بھی دکھا دیتی ہوں کیونکہ جب ہم کپڑے بار بار واش کرتے ہیں تو اگر ہم بیک کے گلے کی نیٹنس کا خیال نہیں رکھتے تو پھر وہ گلہ جو ہوتا ہے بہت جلدی دھاگے نکل جاتے ہیں اور گلہ ہمارا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اب یہ جو ایکسٹرہ اس پہ فیبرک ہے اس کی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اس طرح سے سکیل رکھ کے کر لینی ہے ویسے ہی اندازن آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے دونوں سائٹ سے دونوں سائٹ سے پہلے اس کی کٹنگ کر لیں گے پھر جی اس کپڑے کو یہ دیکھیں اس طرح سے فول کریں گے اندر کی طرف اب پہلے کپڑے پہ بھی میں نے ترپائی کی تھی تو اس کپڑے کو بھی اس طرح سے فول کریں گے اور جو اوپر بھی آدھا ہم نے چھوڑا تھا کپڑا اس کو بھی فول کریں گے اور ان پہ ترپائی کر لیں گے ترپائی جو ہے دونوں سائٹوں پہ کر لینی ہے اب دوسری سائٹ بھی کٹنگ کر کے اسی طرح سے پلٹنا ہے اور پلٹ کے تو پھر ان پہ دونوں سائٹوں پہ آپ نے ترپائی کر لینی ہے یہ جی گلے کی ڈیزائننگ بن کے تیار ہو چکی ہے امید ہے جی آپ کو یہ گلے کی ڈیزائننگ اچھی لگی ہوگی کائنڈلی ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ